اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناستری دمز دوارہ کی گئی کلکی اتار و کلیوک کے بارے میں بھویشی وانیاں بتائیں گے جو اس سمیں سٹیک پیٹتی ہے اس کے لئے ایک روپیہ ویڈیو اند تک دیکھیں اور یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اوشیہ کریں بھویشی پران کے انصار برحمہ جی نے کہا اے ناراد بہنکر کلیوگانے پر منوشی کا آجرن دوشت ہو جائے گا اور یوگی بھی دوشت چیت والے ہوں گے اور سنسار میں پرسپر ویرود پھیل جائے گا جس میں برہمن ستریے ویسیے روشت کرم کرنے والے ہوں گے اور ویشیسکر راجاؤں میں چریتر ہینتہ آ جائے گی دیش ویدیش اور گاؤں گاؤں میں کشت بڑھ جائیں گے سنت زند دکھی ہوں گے اور اپنا دھرم چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا آسرے لینے لگیں گے دیوتاؤں کا دیوتوے بھی نشت ہو جائے گا اور ان کا آسرواد بھی نہیں رہے گا منوشی کی بدھی دھرم سے وپریت ہو جائے گی اور پرتوی پر ملیچوں کا راج ہوگا پرانوں میں بھارت میں آج تک ہونے والی سبھی ساسکوں کی ونساولی کا لیک ملتا ہے پرانکار پرانوں کے بھوشی وقتوں کا الگ الگ ارث نکالتے ہیں پرانکار مانتے ہیں کہ جیسے جیسے کلیوگ آگے بڑھے گا بھارتی اگردی پر بید ویردی لوگوں کا ساسم ہونے لگے گا جیسے کہ آپ اس سمیں دیکھ بھی رہے ہیں یہیں ایسے لوگ ہوں گے جو جنتہ سے جھونٹ بولیں گے اور اپنے کترکوں سے ایک دوسرے کی آلوچ نہ کریں گے ان کا کوئی دھرم نہیں ہوگا دوستوں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہیں سب لوگ ادھرمی ہوں گے یہیں سبھی مل کر بھارت کو توڑیں گے اور انتطہ بھارت کو ایک اراجب بھومی بنا کے چھوڑیں گے دوستوں یاد دلانا چاہوں گا کی یہ ساری باتیں اکھنڈ بھارت کی روپ میں کی گئی ہے لیکن آج بھارت ویباجیت ہو چکا ہے دوستوں آج کی بھارتیہ نیتہ جھونٹے وعدوں اور غلط ارادوں کے ساتھ ستہ میں آ کر بھارت کو لوٹنا ہی نہیں بلکہ اسے توڑ نہ بھی چاہتے ہیں اس سے پہلے نیرو اور جنہ نے مل کر دھرم کے نام پر دیش کو توڑ ہی دیا تھا ماننے تیہ ہے کہ نر اور ناران پروت جس دن پوری طرح مل جائیں گے اس دن بطرینات کا مارگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا پویشے میں گنگا ندی پنے سورگ چلی جائے گی اور گنگا ندی کے تٹ پر بسے تیرتوں کا کوئی مہتوے نہیں رہ جائے گا وہ نام ماتر کے ہی تیرت اسطل رہ جائیں گے ایسا کچھ جگہیں ہو بھی چکا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں نر اور ناران پروت کے بارے میں پرانوں کے انوصار گنگا سورگ کی ندی ہے اور اس ندی کو کسی بھی پرکار سے پردوسط کرنے کا بہنکر پرنام ہوگا اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بہنکر تراصدی بھی آ سکتی ہے چلیے دوستوں اس کے بارے میں اور بھی وستار سے جانتے ہیں پرانوں کے انوصار کلیوک کے پانچ ہزار سال بیچ جانے کے بعد پرتھوی پر پاپ کا سامراج یہ ہوگا کلیوک اپنے چرم پر ہوگا تب لوگوں کے مند میں لوگ لالچ اور کام واسف کرے گا سچے بھکتوں کی کمی ہو جائے گی دھونگی اور پاکھنڈی بھکتوں اتوہ سادوں کا بول بالا ہوگا دھونگی سنت جن دھرم کی گلت گاکھیا کر کے سماج کو دیساہین کریں گے تب اس کا پرنام یہ ہوگا کہ دھرتی پر منوشیے کے پاپ دھونے والی گنگا بھی سورگ میں واپس چلی جائے گی کلیوک کے بارے میں بہت سے بھوشی وقتوں نے بھوشی وانی کی ہے جس میں سے ناستری دمس بھی ایک تھے ناستری دمس نے ایک ایسے رازنیتی گنیتہ کی بھوشی وانی کی تھی جو دنیا کا مکھیا ہوگا اور دنیا کو سانتی کی طرف لے جائے گا لیکن یہ مان ویکتی کہاں زنب لے گا اس بات کو لے کر اب بھی مدوید ہے اور تب بھی تھا حالانکہ زیادہ تر جانکار مانتے ہیں کہ دنیا کا مکتی داتا بھارت میں ہی زنب لے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مہا پروس نے زنب لے لیا ہو اور وہے رازنیتی میں شکریے بھی ہو وہے رازنیتہ ہوگا یا دھرم یودھا یہ کہنا مشکل ہے دوستوں یہ ہے تھی ناستر دمس کی بھوشی وانی کچھ لوگ کسی بھوشی وانی میں بتائے گئے پروس کو کل کی اوتار کہتے ہیں کچھ لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کل کی پران ہندووں کے دھار میں تتا پورانی گھنٹوں میں سے ایک ہے یہاں ایک اپگرانت ہے اس پران میں کل کی اوتار کی بھوشی وانیاں کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بھگوان ویشنو کا انتیم اوتار ارثات مہا اوتار اس صدی میں یعنی 4320 صدی میں ہوگا دھنیواد